ہر ریزلٹ کو رکھا جائے ان قائد و ضوابت کی پبندی کرتے ہوئے ہمارے مدوار کی جیت کا اعلان کرے اور اگر کسی کو کوئی خدشات ہے اگر کسی کو کوئی مسائل ہے اور اگر کسی کو کسی جگہ کوئی مشکلات ہے یہ اب چوروں کے بھاگنے پر چور کا نرہ لگایا جا رہے گا چور میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں چور میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور ان کا کام ہے ان کا کام ہے ان کا کام ہے چوری کرنا اور پھر سینہ زوری کرنا چوری تو وہ کر چکے ہیں انہوں نے کل سارا دن دکیتیاں کی ہیں اور آج جو ہے سینہ زوری کر رہے ہیں لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہا کے ان سے لڑنا چاہتے ہیں ہم قانون کے اس قائد و ضوابت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ریزلٹ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی کا اگر اس الیکشن کے حوالے سے پر تحافظات ہے تو جو تیہ شدہ اصول اور ضابط ہے اور قانون ہے اس کے مطابق ان کے اس تحافظات کو دور کیا جائے قانونی طور پر اس ریزلٹ کو حاصل کرنا اور اپنی جیت کا اعلان کرنا پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان نتائج کا اعلان کر کے ہمیں اور عوام کو اس قرب سے نکالیں اور ان چوروں کی جو یہاں پہ نسل در نسل غلامی تھی جو ان چوروں نے یہاں قبضہ کیا ہوا تھا جو منشیات فروشو نے اس حلقے کے مستقبل کے نوجوانوں کی رگو میں نشہ بڑھا ہے انہوں نے بدلہ لے لیا ان سے اور یہاں نسل در نسل غلامی جو تھی وہ ختم ہوئی ہے اور اس حلقے کے عوام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نباتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ نتائج کا اعلان کر کے پی ٹی آئی کی جیت کو یقینی ملا ہے پولنگ سیشن پہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے دوبارہ اگر پولنگ کرواتے ہیں تو کاب منظور ہوگا آپ کو یہ دیکھیں یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن میں کرنا ہے قانون کے مطابق پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ریزلٹ ان کے پاس ہے اس ریزلٹ کا اعلان کرے اور جو مطلقہ فورم پہ اگر اس اعلان کے حوالے سے مون لیگ یا کسی جماعت کو تحفظات ہیں تو آئینی فورم پہ جانا اپیل کرنا ہم کا حق ہے لیکن تین سو ساٹھ پولنگ سیشن پہ آپ کے امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کی ہیں یہ ختمی ریزلٹ ابھی آئے گا تو اس کا ریزلٹ جو یہ ٹوٹل لیڈ ہے اور ٹوٹل ووٹوں کا ابھی جو ہی اعلان ہوتا ہے باز آبتہ طور پہ الیکشن کمیشن کرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ہماری خواہش ہے جلد اس جلد ہو لیکن الیکشن کمیشنر صاحب کی طرف سے پروینشل الیکشن کمیشنر کو اس صورت کا جائزہ لینے کے لیے یہاں بھیجا جا رہا ہے اور چونکہ آرو صاحب کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات تھے اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے درخواستیں جمع کرائیں تھی کیونکہ یہ آسن اقبال صاحب کے ہلکے سے تھے اور آج آسن اقبال کا یہاں آنا اور ساری رات آرو کے کمرے میں مجود رہنا اس دعوے پہ مور لگاتا ہے کہ یہ گٹ جوڑ تھا جو نارو وال سے چل کے اس حلقے تک پہنچا تو ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا ایک جو ریگولیٹر کا رولہ ہم چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مطلقہ آرو صاحب کو یہ ہدایات جاری کریں کہ اس حلقے کا جو ریزلٹ ہے اس کو فل فر اس کا اعلام کیا جائے تاکہ پیپرس پارٹی کی جیت جو ہے وہ جیشن میں بدلی جا سکیے پی ٹی آئی پی ٹی آئی مانم کوئن کے جو مرڈر ہے ایسے کیا کر رہی ہے ابھی تک کوئی پکڑا گیا جنہا اصطرحہ اصطرحہ اپا کیامرا کون سے ہے اپا کیامرا ہی نہیں تو سوال میں جا 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 جی تو ہمیں ایک تو اس واقع کی مضمت کرنا ہے جس واقع کی وجہ سے ہمارے موسیقی